دیکھئے طریقت میں دعویٰ کرنا منع ہے اچھا دعویٰ منع ہے کرنا جا بلکل منع اس کی وجہ کیا ہے کہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے کبھی بھی کسی کیس کے لیے دعویٰ نہیں کیا بیکل ٹھیک غوث آزم سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں جو صحیح طریقت پر چلنے والے ہیں ان کی ایک قصوٹی ہمارے پاس موجود بہت اچھا اور آج کل تم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دعویٰ خالی یہ کام نہیں کوئی کہتے ہیں ہم قلب جاری کر دیتے ہیں آپ دیکھیں نا میں کسی کا نام نہیں لینے چاہتا ہوں اکثر جو ہیں وہ یا آپ جائیں تو آپ کا قلب جاری ہو جائے گا وہ ہاتھ رکھیں گے قلب جاری ہو جائے گا نگاہ کر دیں گے قلب جاری ہو جائے گا فلا کر دیں گے لوگ آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو ایک جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بزرگان دین اولیاء کاملین کی ایک قصوٹی ہے آپ یہ دیکھیں کیا غوث پاک نے دعویٰ کیا کیا غریب نواز نے دعویٰ کیا کیا مقدم سمنانی نے دعویٰ کیا اللہ اکبر امام ربانی مجدد الفیسانی کتنی بزرگان دین گزرے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں بلکہ کر کے دکھا دیا اچھا کر کے دکھا دیا پھر کرنے کے بعد بھی نہیں کہا کہ ہم نے کیا کہنی یہ اللہ کا کرم ہے بس یہ ہے اصل بہت خوب بہت خوب بہت خوب کر کے دکھا دیا ہم ہم سے کوئی کام ہو جائیں ہم نے یہ کام کیا ہم نے انہوں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے کیا کہنے بہت خوب اچھا دوسری بات کیا ہے میرے والد اگرامی اشرف المشائق حضرت سید احمد اشرف جلین احمد اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں فرماتے ہیں خالی برطن زیادہ آواز کرتا ہے کیا کہنے آسکتا خالی برطن زیادہ آواز کرتا ہے اب برطن میں آپ بھر دے نا تو اس میں آواز نہیں آئی تو جس کے اندر کچھ ہوگا وہ نہیں بولے گا اس کا چہرہ بولے گا اس کے آمال بولے گا اس کے افعال بولے گا خود نہیں بولے گا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں کبھی نہیں دعویٰ تو ہے ہی غلط شریعت نے اس کی ممانیت اچھا نمازیں پڑھتے نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں عبادت کرتے نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں تو پہلے شریعت ہے پھر طریقت بہت اچھے شریعت ایک چراغ ہے جو راستہ دکھاتی ہے اس پر چلنا طریقت ہے منزل کا پتہ معلوم ہونا معرفت ہے اور منزل پر پہنچ جانا حقیقت سبحان اللہ بس یہ ہے تو عزت یہ وجہ تو نہیں ہوگی دیکھیں آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں یقیناً انہی لوگوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ جو روحانی آمر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو گندے عملیات کرتے ہیں ان کا تو بھی ذکر ہی نہیں ہوا ان کا تو ذکر ہی نہیں کیونکہ وہ تو الگی لائن پر ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبوب آپ کی قدموں میں اور ہم یہ کر دیں آپ دیکھیں نا بورڈ لگے میں یہ ہیں یہ سب غلط ہے اصل میں کیا ہیں یہ آمل ہیں اور جو بزرگان دین تھے وہ کامل تھے آہ کیا کہنے ہیں آمل اور کامل میں فرق ہے تو آپ انتخاب کر لیں کہ آپ کن کے پیروکار ہیں کاملین کے پیروکار میں ہیں یا آملین کے پیروکار یا آملین کے کیونکہ وہ دعویٰ مجھے لگتا ہے ان کی دیکھا دیکھی میں شاید یہ کاملین کے پیروکار نے شروع کیوں گے نہیں تو ہمارا کاملین کا تو یہ انداز رہا ہے جو آپ